رنگت سرخ قاد تقریباً دو انچ عمر تین ماہ زائقہ میٹھا اور ترش فوائد بے شمار دکھاوٹ جازی بے نظر سمجھ تو آپ گئے ہوں گے یہ تعرف ہے انتہائی ہر دل ازیز پھل سٹرابری کا واہ یہ میٹھی اور ترش لال لال سٹرابری کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں عموماً موسم بہار میں فروری اور مارچ جبکہ خزا کے مہینوں ستمبر اور اکتوبر میں سٹرابری کے بیج کو بویا جاتا ہے تین ماہ بعد یہ بیج بڑا ہو کر لال سٹرابری بن جاتا ہے جس کی دو دن کے وقفے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے تک چنائی کی جاتی ہے کافی میند طلب کام ہے لیکن جب ہم کام کرتے تو ہمیں مزہ بھی آتا ہے اور اس کا پھل بھی ملتا ہے چنائی کے بعد الگ الگ سٹرابری گانٹ کی صورت میں اکٹھی ہو کر خوبصورت ٹوکریوں پیٹیوں اور دکانوں میں بسیرہ کر لیتی ہے تھوڑا جہاں یعنی کہ زیادہ پکا ہو اور اسی لیادہ کر دینے بان کے پھر اسی ٹوکریوں دیے دی ہیں ٹوکریوں دیے سی دی بنائی کر دی ہیں خوش ذائقہ پھل سٹرابری خوبصورت گملوں کو بھی رونک بخشتا ہے جسے لوگ محبت کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ خرید کر اپنے گھر کا حصہ بنا لیتے ہیں کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ نرزا خکان حسین نائنٹی ٹو نیوز ملتان